ہائی کورڈ میں آئے تھے اور آج بھی چیپ جرسس اتا منیلا نے یہ حکم دیا ہے کہ سیکرٹری داخلہ جو ہیں وہ پورے پاکستان میں جو پولیس کیسز بنے ہیں مدینہ منابرہ کے واقعے کے حوالے سے ان کی تفصیلات آج پیش کریں گے تو اشیر خیشی احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اشیر صاحب آپ مطمئن ہیں کس قسم کی حراسمنٹ جو ہے اس وقت حکومت کر رہی تھی ہے یہ سارے کیسز کی ایف ای آر ایک ہی قسم کی ہے اس زہر اہم کا بھی فرق نہیں ہے اور میں تو مدینہ شریف تھا ہی اس وقت اور جب کچھ نہیں ملا تو انہوں نے یہ کیس نکال دیا اور ترمین اللہ صاحب نے ایک بڑا حسبی معمول ایک فیصلہ دیا ہے کہ ان کو ترمینہ کیا جائے رپورٹ دی جائے کہاں کہاں اب میں ایک دن فیصلہ بات جاؤں ایک دن اتک جاؤں ایک دن لاہور جاؤں ایک دن کوسار تھانے جاؤں سو یہ تو سارا مہینہ اسی کام میں لگا رہے گا لیکن آج ایک پہلے بھی اچھا خیصلہ دیا انہوں نے یہ جو عمران خان صاحب حکومت کو اور فہود کو راسہ کر رہے ہیں اس کے بعد عمران خان نہ فہود کو راسہ کر رہے ہیں نہ حکومت کو راسہ کر رہے ہیں ایک نمولی سا معصوم ساج کا سوال ہے انتخابات کرا ہے تو آرمی چیف کی تاناتی کے حالے سے کیا یہ عمران خان کا یہ رائی تھا ہے انتخابات کرا ہے کہ انتخابات کرا ہے دیکھیں وہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان کے نواز شریف مکرور اور عاصف زرداری مکروز قوم کا وہ وہ کیپیبل نہیں ہے امیرٹ پہ تاناتی کرنے کے جو وہ نیا الیکشن خوری پر آیا جا ہے اور اس کے بعد جو گھنٹھے بحکومت ہے وہ فیشل ہے لیکن آئین کے پر تو مزیراعظم کو کوئی نہیں روک سکتا کہ پیار میں چیف کو تانات کرے کہ عمران خان صاحب کے پاس کیا آتیار ہے کہ وہ دیکٹیٹ کریں کہ آدمی چیف یہ دیکٹیٹ نہیں کریں وہ میرٹ کی بات کریں کیا فوج کے اندر یا عمران خان کے ان بیانات سے فوج کے اندر جو ہے وہ انرسٹ پیدا نہیں ہوگی انرسٹ نہیں پیدا ہوتا ہے ایک بڑی عظیم فوج ہے بہت پاکستان کی جانسار عظیم فوج ہے ان باتوں سے انرسٹ نہیں جاتا ہوتا جو پانچ سے آلہ افسران ہیں ان کے علاوہ عمران خان کے ذہن میں کوئی جمعین ہے جس کو اتائنات کرنا چاہتے ہیں کیا ان میں سے کسی پہ اتراز ہے یہ ایک بنی گانا راستہ جاتا ہے آپ کو اتراز ہے کسی پہ یہ آپ شارک پہ اتراز کرتے ہیں میرا یہ کام نہیں ہے میں ایک سید کی سیاست کر رہا ہوں اور اس میں جو چیری بلوسم کرتے کے عمران خان صاحب شہباز شریف